ہائی فرینڈز ویلکم ٹو سپریہ فیوزن ہاؤس صبح کا ناستہ اگر اچھا ہو تو پورا دن اچھا گجڑتا ہے جب بات بیہار کی ستو کچوڑی کی ہو تو کہنا ہی کیا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیہار کی ستو کچوڑی کی ریسپی جو بہت ہی فیمس ہے کھانے میں یہ بہت ہی خستا اور ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں دو کپ آٹا لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اجوائن ایک چھوٹا چمچ منگریلا اور دو چمچ ریفائن آئل سوادنو سا نمک اور اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طریقے سے میڈیم ڈو تیار کر لینا ہے تب تک ہم ستو کی سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں سٹافنگ کے لیے میں نے یہاں لیا ہے دو بڑی چمچ ستو ستو میں یہاں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ منگریلا ایک چھوٹی چمچ اجوائن سوادنو سر نمک دو بڑی چمچ سرسو کی آئل اور ہی بوکرس سٹافنگ میں ڈالنے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے ہرہ مرچ ادرک لہسن اور اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے ہمارا پیسٹ ایک دم ریڈی ہے اب ہم اسے سٹافنگ میں ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے بارک کٹا ہوا پیاج ڈالنا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ہمارا سٹافنگ تیار ہے اب ہم برابر برابر لویاں تیار کر لیں گے کچوڑی کے لیے اب ہم ایک لوئی لیں گے اور اسے ایک چھوٹی کٹوری کا سیپ دے دیں گے اب ہم جرورت کے انسار سٹو کا فیلنگ بھریں گے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا دبات کے اچھے سے پیک کر لیں گے اب ہم ہلکا ہلکا ہاتھیلیوں پہ دبا کے ایک کچوڑی کا سیپ دے دیں گے اسی طرح ہم باقی کچوڑی بھی تیار کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کچوڑی کو ڈال دیں گے جب یہ نیجے سے پک جائے تو اسے پلٹ دینا ہے بیچ بیچ میں ہمیں پلٹ کر گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے گولڈن براؤن ہو چکی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں آپ ستو کی کچوڑی آلو چنہ کی سبزی یا پھر ساس کے ساتھ ٹرائی کیجئے کھانے کے بعد ضرور بولیں گے ستو کی کچوڑی ہو تو بیہار کی جیسی